السلام علیکم ناظرین امید ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پہ اپنا فضل کرے ناظرین ایک بریکنگ نیوز آئی ہے نور مقدم کیس کے اندر وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو پتا ہوگا کہ آج کیس چال رہا ہے زمانت کا زاکر اور اسمت آدم جی کا جو ہائی کورٹ کے اندر اور خواجہ حارس نے آج دلائل مکمل کی ہے اور اکیس طریقہ کو شاہ خاور دلائل دیں گے اور اس کے بعد فیصلہ آئے گا اور تئیس کو اصل ٹرائل شروع ہونا ہے لیکن جن کی زمانت کی بات ہو رہی ہے ان سے آج اڈیالا جیل میں ابھی بھی یہ خبر آئی ہے کہ ملاقات ہوئی ہے ایک بہت امپورٹنٹ وہ ملاقات اڈیالا جیل کے اندر کس نے کی ہے وہ اڈیالا جیل میں جو ملاقات ہوئی ہے وہ ہوئی ہے عبدالقادر جعفر سابق ہائی کمیشنر سابق سفیر پاکستانی امبیسیڈر ٹو یوکے عبدالقادر جعفر جو کہ ظاہر کے دادا اور زاکر جعفر کے والد ہیں اچھا یہ اب آپ سمجھ گئے بات کہ یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ دونوں فیملی کا تعلق فورن آفیس سے ہے فورن سرویس سے یعنی کہ دونوں ڈپلومیٹس کی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں تو اب یہ عبدالقادر جعفر جو کہ سابق سفیر ہیں یوکے میں پاکستان کے رہ چکے وہ گئے ہیں اڈیالا جیل ملنے اپنے بیٹے سے اور ساتھ اسمت سے بھی ملاقات کی ہے ان کی بہن نے اسمت سے ملاقات کی ہے ان کی بہن نے اڈیالا جیل میں اور ان کی بہن نے ان کو ملاقات میں ایک بسکٹ کا پیکٹ دیا ہے ہاف رول ایک پانی کی بوتل دیئے ایک منرل وارٹر نہیں ہوتا اور ایک ٹیشو پیپر دیئے ٹیشو پیپر کس لیے دیا ہے یہ آپ بتائیں کومنٹس میں پانی دیا ہوگا کہ چلو کبھی تو تھوڑا سا منرل وارٹر بندہ پی لیتا ہے ہاف لیٹر اور بسکٹ دیا ہے ہاف رول تو ذہری بات کو جب بندہ جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے تو فتح ایف تو وہ لے کے گئی تھی یہ کین چیزیں اور وہ انہوں نے وہاں پہ ان کو دیئے ہیں اور آپس میں باتیں کیا ہوئی ہیں وہ ذہری بات پرائیوٹ ہیں لیکن اب میں آپ کو تھوڑا سارا تعرف کراتا چلوں کہ اسمت کی تو چلو سسٹر گئی ملنے کے لیے اور آج ہائی کورٹ کے اندر جو پروسیڈنگ دو ہو رہی تھی اس کے اندر بھی ان کی فیملی کی لیڈیز آئیں تھی اور جب وہ پروسیڈنگ دو یہ تو انہوں نے الحمدللہ کیا کہ یہ خواجہ آرس نے بڑے اچھے دلائل دی ہیں تو یہ معاملہ چل رہا ہے بڑا آپ کو پتا ہے اس ٹیم پیک پہ اور اس ٹیم پہ یہ ملاقات ہونا اور آپ کو تھوڑا پھر یہ بھی بتا دوں کہ عبدالقادر جعفر یہ چونکہ ایک سابق سفیر ہیں اور شوکت مقدم جو نور مقدم کے والد ہیں وہ بھی سابق سفیر ہیں تو میں یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں اور لوگوں کو جو نور کی کریکٹر سیسینیشن کرتے تھے اس موقع پہ یہ بات کرنی ضروری تھی کہ یہ ڈپلومیٹک فورن سرویس سے فیملیز کا تعلق ہے آپس میں تین جنریشن کا یہ تھرڈ جنریشن ہے نور مقدم اور ظاہر تو یہ جو فیملی کا ریلیشن تھا یعنی کہ دونوں فیملیوں کا گھر میں آنا جانا یہ جس طرح رشتہ داروں سے بھی زیادہ کئی فیملیز کا ہوتا ہے یہ وہ سین تھا تو یہ اب آپ کو سمجھ آجے گی اور بیسیکلی جو فیکٹ کی اب اگر میں بات کروں تو دونوں فیملیز پڑی لکھی ہیں لیٹیسٹ ہیں بزنسمن اور ڈپلومیٹس یعنی کہ دونوں چیز ہیں تو ان فیملیز کا جو اسلامباد کی لیٹیسٹ اور ڈپلومیٹک اور بزنس کمیونٹی سے بھی تعلق رکھتی ہیں یہ جعفر گروپ تو ان کا آپس میں ریلیشن تھا اور وہ آگے بچوں تک تھا تو وہ بیسیکلی نور مقدم کو ٹرائپ کیا گیا کیونکہ وہ پتہ نہیں مطلب لوگوں کا بھی کہنا کہ ان کی فیملی میں یہ درندہ کیسے مطلب آگیا اتنا خوفناک کہ یہ اصل سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کرائم تو بڑے ہوتے ہیں لیکن اتنا خوفناک کرائم اور ایک ایسی اصل لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ایسی پڑی لکھی فیملی کے اندر اور ایسی امیر اور امیر بھی نہیں ایسی پڑی لکھی فیملی کے اندر ایسا درندہ ہونا یہ بہت ہی خطرے کی بات ہے اور پھر میں آپ کو تھوڑا واقع تعرف کراتا چلوں کیونکہ یہ انفرمیشن کی طور پر جنرل نالج کے طور پر جب یہ کیس چل رہا ہے اور آپ جاننا چاہتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں اگر کہ یہ عبدالقادر جعفر کی یہ اسرار امیر راجپوت ہیں جنرلیسٹ ہیں اور انہوں نے ایک پکچر لگائی کہ یہ قائد اعظم محمد علی جناب لیٹ کے ساتھ یہ جو سائیڈ پہ ان کے درمیان میں بچہ ہے یہ عبدالقادر جعفر اس ٹائم نائنٹین فورٹی ایٹ کی بات ہے اور یہ ان کے جو بالکل لیفٹ پہ یہ ہے جی احمد جعفر احمد جعفر گروپ آف کمپنیز کے جو ہے یہ یہ دیکھیں سارے اس ٹائم سے بزنس من ہیں بزنس کمیونٹی اور احمد جعفر کے بارے میں کہا جاتا کہ یہ جو عبدالقادر جعفر ہیں یہ اس کمپنی کے پیٹرن رین چیف ہیں اور جعفر پرائیوٹ کمپنی لیمیٹیڈ جو ان تھی ہے اس کے یہ چیئرمین ہے تو جعفر پرائیوٹ کمپنی لیمیٹیڈ جو جو ہے اس کے چیئرمین زاہر کا دادا یعنی کہ عبدالقادر جعفر جو کہ پاکستان کے سابق سفیر بھی ہیں اور بزنس من بھی ہیں تو اب یہ جو فیملی ہے بسیکلی یہ قائد آزم کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ جو آج ملنے گئے اور یہ پاکستان کی اولمپکس فیڈریشن کے پہلے پریزنٹ بھی ہیں تو یعنی کہ یہ پولیٹکس ڈپلومیٹ بزنس کمیونٹی اور پاکستان کے کہنے کا مقصد ہے کہ پرانے اور جدی پوشتی ایک ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نئے نئے امیر ہوئے تو یہ کنفیوزن بھی دور ہو جاتی ہے ان چیزوں سے کہ نئے نئے امیر نہیں نئے نئے پڑے لکھے بھی نہیں پرانے پڑے لکھے پرانے امیر لیکن یہ ساری چیزیں دیکھ کے زیادہ پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ایسی فیملی کے اندر ایک ایسا جانور درندہ اور وہ ایسا خوفناک گھنونہ جرم کرے ایسی درندگی دکھائے تو پھر اس سے زیادہ پریشانی یہ ہوتی ہے کہ اب اس کیس کا کیا بنے گا کیونکہ یہ شوکت مقدم صاحب تو سٹرانگ ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن یہ دوسری جو پارٹی ہے یہ بھی کم سٹرانگ نہیں ہے اب معاملہ یہ کہ یہاں پہ پریمیر ہمارا امران خان صاحب ہیں پرائم نیسٹر انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں اس کیس کو اس کے بعد انہوں نے بات نہیں کی اور جو لوگ اپنوں سے امید لگاتے ہیں تو خان صاحب سے جو امید لگاتے ہیں وہ اس چیز پہ پریشان ہے کہ خان صاحب اس پہ نوٹس کیوں نہیں لیتے کہ سپیڈی ٹرائل کی طرف کیوں نہیں جاتا معاملہ اور جلدی سے جلدی اس کیس کی کارفائی کیوں نہیں ہوتی کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے اور خان صاحب اس پہ کیوں نہیں کیونکہ ایک پریم نیسٹر ہیں کیوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی کچھ لوگوں نے کہا بڑی ضروری بات کہ وہ کرپشن کیس میں نواز شریف سے پیچھے پڑ گئے تھے تو کیوں نہیں ایک نور مقدم کو انصاف دلانے کے لیے آلہ عدلیہ سے کہتے پریم نیسٹر ہیں اور آلہ عدلیہ لور کوٹ سے کہتی کہ اٹ لیسٹ اس کی ڈیلی بیسیس پہ کارفائی کرے کیونکہ یہ معاملہ پھر جو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی ٹھیک ہے اور ابھی میں ایک اور ضروری بات کر دوں کہ بائیس طریق کو چونکہ تئیس طریق کو یہ ٹرائل شروع ہونا ہے تو بائیس کی شام کو ساڑھے چار سے سات بجے تک کا ٹائم ہے یہ آپ پوسٹر دیکھ سکتے ہیں نور مقدم کی لیے ایک بالکل محذب جسے کہتے نا وہ پروٹیسٹ اور ساری یہ چیز رینج کی گئی اسلام آباد پریس کلب کے سامنے جو گراؤنڈ ہے وہاں پہ اسلام آباد پریس کلب کے سامنے گراؤنڈ میں ساڑھے چار سے سات بجے تو جو لوگ شوکت مقدم صاحب کو ان کے بہن بھائی کو نور مقدم کے اور نور مقدم کو سپورٹ کرتے ہیں گل سے اور اسلام آباد اور پنڈی میں رہتے ہیں تو وہ ایک کینڈل کیونکہ یہ یہ پڑے لکھوں کا فرق ہے کہ وہ ٹائر نہیں جلاتے وہ صرف کینڈل جلاتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک تو ایسو پیس کا خیال رکھنا ہے ماسک پہن کے آنا ہے دوسرا کینڈل لے کے آنی ہے وہاں پہ کینڈل لائٹ کر کے کینڈل لے کے آنی ہے اس پہ یہ لکھا بھی گیا ہے ایسو پیس کا بھی خیال کرنا تو اینے کا مقصد یہ کہ یہ دیکھیں کہ ایک پڑی لکھے لوگوں میں کیا فرق ہوتا ہے کہ وہ ٹائر جلانے کی بجائے یا سڑک بلوگ کرنے کی بجائے یا اشتیال دلانے کی بجائے وہ محذب طریقے سے اپنی ریکویسٹ کرتے ہیں لیکن ان کی ریکویسٹ عموماً نہیں سنی جاتی کیونکہ ہمارے جون ہی ریکھتی سافسی بات ہے بھڑوں کے اس وقت تک معاملے نہیں ہوتے جب تک فائرنگ نہ ہو یا ٹائر نہ کیونکہ فائرنگ کی میں نے بات اس لی کی کیونکہ یہ زینب باقیہ ہوا تھا تو انہوں نے پورے گاؤں نے ڈی سی آفیس ڈی پی آفیس پہ عملہ کر دیا تھا اور ڈی سی آفیس سے فائرنگ ہوئی تھی دو بندے زخمی ہو گئے تھے اور پورے قصور کے اندر وہاں پہ آگیاں لگنی تھی اور آگ لگنی تھی اور کہنے کا مقصد تھا کہ ٹائر جلا دیئے تھے اور بہت ہی نقصان بھی ہوا تھا تو اس کے بعد جا کے نوٹس لیا گیا تھا اور بہت تیزی سے اس کو سپیڈی ٹرائل ڈیلی بیسیس پہ اور اس کو جلدی سے جلدی سزائے موت بھی سنا دی گئی تھی گرفتار کر کے حالانکہ وہ ملزم بھی فرار تھا لیکن اس کو گرفتار بھی کیا گیا اور اس کو سزائے موت بھی سنای گئی تو یہ نور مقدم کیس میں بھی بڑا ضروری ہے لیکن اگر پڑا لکھا انسان اس طریقے سے اتجاج کرتا ہے اور ایک محضب طریقے سے تو حکمرانوں کو چاہیے خان صاحب کو چاہیے ریکویسٹ ہے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈی اس کو سپیڈی ٹرائل کی طرف لے کے جائیں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جو میں نے بھی آپ کو بتائی کہ ایڈیالا جیل میں ملاقات ہوئی یہ ہے اس پہ میں ڈیٹیل میں اب بار ڈسکس کروں گا بعد میں آپ سے لیکن میں آپ کو تھوڑا سا کلیر کر دوں کہ یہ بڑا میٹر کرتا ہے کیونکہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ مطلب قائد عظم کے زمانے سے یہ بزنس کی فیملی بزنس گروپ پہ ان کا اور اولمپکس کی فیڈریشن کے پریزننٹ تھے اس کے دادا اس کے علاوہ یہ ابھی سابق سفیر رہ چکے ہیں اور اس ٹیم چیئرمین ہے جعفر گروپ کمپنیز کے تو یہ جو سیچوشن ہے نا اور پھر یہ 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 معاملہ ہے پھر مزاری بات ہر بندہ کوشش کرتا ہے تو یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ کم از کم اور کچھ نہیں تو سپیڈی ٹرائل ہو جے تو بہت بہتر ہے اور جو پانی ہے نسلے کا دے کی آئیے اس کی بیان اسمت کو تو وہ ہو سکتا ہے گونٹ گونٹ کر کے پیئے کیونکہ پانچ چھ دن گزر جائے جب تک زمانت نہیں ہوتی کیونکہ وہ چانسی دن آرہا رہے ہیں اسمت کے اور جہاں تک بسکٹوں کی بات ہے وہ شاید چائے میں ڈپ ہونے کے لئے دیئے ہوں ٹیشو کے بارے مجھے سمجھ نہیں آرہی ٹیشو کا آپ بتا دیں ٹیشو کا شاید گرمی ہے اس ہی نہیں پسینہ اس ہی نہیں کا مسئلہ ہوگا میں ابھی چل کچھ ہو سکتا ہے بہرحال وہ آپ بتا دیں تو گھر اتنا تو بنتا ہے بزاری بات ہے تحفہ دینے سے تحفہ دینے سے تھوڑے سے بہن میں تو یہ میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں بہرحال وہ مذاق کی میری سوڑی صاحب کو پتا عادت ہے لیکن معاملہ سیریس ہے معاملہ سیریس ہے اور یہ ملاقات بھی بڑی میٹر کرتی ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو سپورٹ کرتے ہیں اور بے شک ادھر آئیں یا باہر ہیں اپنے اگر باہر ہیں تو ادھر والوں کو کہیں کہ نور مقدم کی سپورٹ کے لیے بائیس طریق کو ساڑھے چار بجے اسلام آباد پریس کلاب کے سامنے گراؤنڈ میں آجیں ایک ایک محبتی لے کے تاکہ اس کی سپورٹ اگر آپ چاہتے ہیں کرنا اور ماسک پہن کے آئیے گا تھانکیو سو مچ مجھے نیکس ویڈیو تک جیزت دیجئے گا اللہ حافظ تھانکیو سو مچ اور یہ انہا ڈراما انڈرسکور ہر خیقت یہ جو ہے انسٹاگرام کا میرا آئیڈیا ہے اس پر مجھ سے کانٹیٹ کر سکتے ہیں اللہ حافظ